تحریک انصاف کی ایم پی اے سرادیا سوہیل لے پنجاب یوت کاؤنسل بل دوہزار سولہ جمع کرا دیا بل یوت کو امپاور کرنے کے لیے جمع کرا گیا ہے اور بل میں وارڈ لیول پر یوت کی تنظیمیں بنانے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے اسی بارے میں جانیں گے امران یونس ہبار ساتھ موجود ہے امران یونس بتائے گا تحریک انصاف کی ایم پی اے کے جانب سے جو بل جمع کرا گیا ہے اس کی کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس تحریک انصاف جو ہے وہ خود کو نوجوانوں کی جماعت جو ہے وہ کہلاتی ہے اور ترجمانی جو ہے اس کا اعلان جو ہے ان کی جانب سے کیا جاتا ہے کہ یہ نوجوانوں کی ترجمان جماعت ہے لہٰذا اسی سلسلے میں آج تحریک انصاف کی جانب سے پنجاب ساملی میں ایک بل جو ہے وہ جمع کروایا گیا ہے یوت کاؤنسل بل دوہزار سولہ کے نام سے یہ بل جو ہے وہ تحریک انصاف کی ایم پی اے سادیا سوہیل کی جانب سے سمیٹ کروایا گیا ہے اس بل میں بیان یہ کیا گیا ہے کہ حکومت پنجاب کو یوسی صدہ پر جو ہے وہ یوت کے لیے تنظیمیں بنانے کی ضرورت ہیں یوسی لیول پر چھاسی عراقین پر جبکہ صوبائی ہلکے میں چھ سو عراقین اور صوبے بھر میں جو ہے وہ ایک لاکھ پچیس ہزار عراقین پر مشتمل جو ہے وہ تنظیم بنانی چاہیے تاکہ یہ تنظیم جو ہے یہ مختلف نوجوانوں کو درپیش مسائل ان کی تعمیریں اسپیشلی نوجوانوں کو جو تعلیم و صحت کے حوالے سے ہیں کیریئر کانسل کے حوالے سے جو ہے وہ مسائل کا سامنا ہوتا ہے ان کو جو ہے وہ حل کیا جا سکے بل میں یہ بھی چیز منشن کی گئی ہے کہ اس تنظیم کو جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ ہیڈ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ فنڈنگ بھی کریں جبکہ تحریکن صاحب کی ایم پی ایس سادیہ سوہیل جو ہے ان کا اس بل میں بازر طور پر ان کی جانب سے سٹیٹمنٹ یہ بھی دی گئی ہے چونکہ اس ملک میں نوجوان قیادت کی اشت ضرورت ہے لہٰذا اس بل سے جو ہے وہ نوجوان قیادت سامنے اعلانے میں بہت زیادہ جو ہے وہ ہوگا جی بہت شکریہ امران یونس صاحب کا تحریک انصاف کی ایم پی ایس سادیہ سوہیل کی جانب سے فنڈاب یوت کانسل بل دو ہزار سولہ جمع کر آیا گیا ہے اور بل میں وارڈ لیول پر یوت کی تنظیمیں بنانے کا مطالبہ کیا گیا ہے تنظیم نوجوانوں کی تعمیر نو اور ان کو درپیش مسائل حل کریں گی یہ مواقف ہے ایم پی ایس سادیہ سوہیل رانہ کا اور پاکستان تحریک انصاف کیونکہ خود کو نوجوانوں کی زماعت کہتی ہے اور نوجوان قیادت جو ہے اس حوالے سے کافی متحرک دکھائی دے رہی ہے اور تحریک انصاف کی ایم پی ایس سادیہ سوہیل رانہ کی جانب سے جو بل جمع کر آیا گیا ہے اس میں یوت ایمپاورمنٹ کی حوالے سے ذکر کیا گیا ہے اور اس کی ساتھ اور خد و خال کے حوالے سے اگر بات کیا جائے تو اس میں تحریک گیا ہے کہ بل میں وارڈ لیوپل یوت کی تنظیمیں بھی بنائی جائیں گی آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ کسٹمز انٹالیجس کا ٹیمپل روڈ پر راکے گودام پر چھاپا محمد شریف نامی شہری کے گودام سے نو ٹن کا کوپر ٹیوب برامت کر لی گئی ہے دو کروڑ مالیت سے زائد کی کوپر ٹیوب کوئٹا سے منگوائی گئی ڈیپٹی کلیکٹر سلمان افضل کی سربراہی میں کارروائی کی گئی ہے اسی بارے میں جانیں گے رضوان نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں رضوان نقوی بتائے گا کہ کسٹمز انٹالیجس کی اس کارروائی کے حوالے سے کیا پڈیت صاحب کے پاس ٹیمپل روڈ پر باقے محمد شریف نامی شخص کے گودام میں چھاپا مار کارروائی کرتے ہوئے دو کروڑ روڈ پی سے زائد مالیت کی سمگر شدہ کاپر ٹیوب جو ہے وہ برامت کی ہے کسٹمز انٹالیجنس حکام کے مطابق یہ محمد شریف نامی شہری نے کوئٹا سے منگوائی تھی اور اس کے بعد یہاں پہ بقتن فوقتن یہاں پہ مصری شاہ تک یہ کاپر ٹیوب لانے کے بعد یہاں پہ سٹور کی گئی تھی نو ٹن سے زائد کاپر ٹیوب جو ہے وہ بحقے سرکار ضبط کی گئی ہے جبکہ کسٹمز انٹالیجنس حکام کے مطابق سمگر شدہ کاپر ٹیوب کی مالیت دو کروڑ روپے سے زائد ہے جی اوٹی آر ازوان نکلی آپ کا